موسیقی 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 کے کٹان ماملے پر بیٹک میں سائٹی جاج کرانے کا بھی نرنے لیا گیا ہے اور میں گڑھوال کے گوپیشور میں بال ویجیان مہتسب کا آیوجن یہ کیا جا رہا ہے جس میں تمام پرتیوں گیتائیں ہوں گی اور آپ کو بتا دیں گی بیٹے سال مہتسب کا آیوجن چمپاوت میں یہ کیا گیا تھا اس کارکرم میں سیکھڑوں چھاتر چھاتراؤں سمیت پچاس سے زیادہ ایکسپرٹس میں شامل ہوئے تھے اور اس کا ادیش ہے بچوں کو ویجیان کے بارے میں جانکاری دینا ہے ویجیان کی چیزوں سے روبرو کرانا ہے سیمانت جنپد بال ویجیان مہتسب ہے اس کا آیوجن کیا جا رہا ہے جنپد چمولی میں گوپیشور میں 9 اور 10 ابھی 9 اور 10 اکٹوبر کو اس کا آیوجن ہے اور چھے جو ہمارے سیمانت پروتی جنپد ہیں چمولی، اٹھکر کاشی، ردر پریاد، باگیشور، کتھوڑا گڑ چپاوت اس کے چھاتر چھاتراؤں اس میں بھاگ لیتے ہیں اور تقریباً 240 بچے ہیں اسی طرح سے ٹیچرز ہیں، ریسورس پرسن ہیں، ایکسپرٹس ہیں جو پورے دیش ویدیش کے ویسے سگی ہیں وہ وہاں پہنچیں گے گوپیشور میں ان تیتھیوں میں اور چھاتر چھاتراؤں کے ساتھ سمباد کریں گے باگچیج کریں گے، تارہ منڈل سے لے کے آکاش اور ان کی پوری سیر کے ساتھ بچوں کو نئے نئے انبھاؤ ہوں گے اور یہ اپنے آپ میں دوتی ہے اور ماننی مکہ منتری جی کو ہم نے آمنترت کیا ہے مکہ اتیتی کے روپ میں اور ہمارے راجے سے ہم نے اچھے سکشہ منتری جی کو اور وہاں کے اس تھانی ویدھائکوں کو اس میں آمنترت کیا ہے کہ وہ رہیں اور اس کے علاوہ جو پورا ویگیانک سمودائے ہیں وہ سب ہی وہاں رہیں گے اور میڈیا کے ہمارے مطروں کا اس میں ہم کو سیوگ بھی چاہیے، ان کا آشروات بھی چاہیے اور میں کانگریس کے پرش نیتا سوریکان دسمارہ نے پیس کانفرنس کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی سرکار پر جم کر نشانہ بھی سادہ ہے دراصل انہوں نے کہا ہے کہ کینڈر راجے سرکار مل کر امرت کال مہتصو کا پورے دیش میں پرچار کر رہی ہے لیکن اتراخن کی دھارتی کے سب سے بڑے سواتندرتہ سینانی ویڈ چندر گڑھوالی کے پریوار کی دہینی استطیق پر سرکار خاموش ہے اس پر سوریکان دسمارہ نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی ویڈ چندر گڑھوالی کے پریوار کے حالات کو لے کر یوپی کے مکھے منتری یوگی آلیت ناعت سے بھی ملاقات کریں گے ہمارے دیش کے مہان سوتندہ سنگرام سینانی رہے جن کے نام سے پیشاور کانڈ جانا جاتا ہے اتنے مہان سوتندہ سنگرام سینانی ان کے پریوار کو ان کو ساٹھ سال کی جمین ساٹھ بھیگا جمین نبی سال کے لیے حلدو خاتہ میں جو بزنور میں آتا ہے تتکالین مکھ منتری اتراخن دیش کے ایموطین اندن بھوگڑا جی نے لیز میں دی تھی اس جمین کا رینیوال نہیں ہو پایا بیجنور کے ون ویباگ نے ان کے پریوار کو ستمبر دوہزار اٹھارہ میں نوٹس دے کر کے خالی کرانے کے لیے اتکرمن خالی کرانے کے لیے آدیش کر دیا تب سے لے کر اب تک وہ لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ ہماری لیز رینیوال کی جائے ان کی لیز رینیوال نہیں کر جاری ہے اتر پدیش کی سرکار سے میری مانگ ہے کہ ہیر چنن سنگرام سینانی دے یوگی آدیت تیناج جی کو اویلنب اس فائل کو بیجنور ون پرباگ سے مانگا کر کے لیز کو رینیوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس جمین کا بھومی دری کا ادھکار اس پریوار کو دینا چاہیے ان کا پریوار دردر بھٹک رہا ہے لگاتار ہوا جھ اٹھا رہا ہے لیکن کسی بھی طرح سے سرکار ان کی بات نہیں سن رہی ہے کہ میں اتر پردیش کے مکمنتری یوگی آدیت تیناج جی سے میں نے سمیں مانگا ہے ان سے ملنے کا سمیں مانگا ہے جب بھی سمیں ملے گا ان کے پریوار کے لوگوں کو لے کر کے جاؤں گا امرت کال چل رہا ہے امرت کال پردان منتری کہتے ہیں کہ ہم امرت کال میں پرویش کر رہے ہیں کیسا امرت کال ہے دیش کے اتنے بڑے مہان ستنتہ سگرام سہرانی کے پریوار کو بھٹکنا پڑ رہا ہے موڈی جی سے بھی میرا آگر ہے ان کو وہ سمبان ملنا چاہیے ویر چن سنگڑھوالی جی کو اور اس سے پہلے آپ نے ودیشی کلچر اور نئی نئی پرمپرہ کے ساتھ آپ نے بہت ہائٹیک شادیاں دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی شادی دکھانے جا رہے ہیں تین رشن جوڑے جن کی ودیشی ریتی رواج کے ساتھ یہ شادی ہوئی ہے منڈب سجایا گیا ساتھ فیرے لیے گئے اور سب کافی خوش بھی نظر آئے یہ ریپورٹ آپ بھی دیکھئے دیسی بینڈ پر بچتی دیسی دھونے اور اس پر تھرکتی ودیشی یوفتیوں کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں کوئی میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے لیکن یہ نظارہ تین روسی جوڑوں کی ہندی ریتی رواج والی شادی کا ہے دھرم نگری حریدوار میں اکھنڈ پرم دھام آشرم کے آنگن میں اس سمیں نظارہ بہت خاص ہو گیا جب یہاں روس کے ناغریکوں کی شادی ویتک طور طریقوں سے سمپن ہوئی اکھنڈ پرم دھام آشرم کے ادھاکش اور ورشت سنت سوامی پرمانند گری کے ودیشت میں کئی انویائی ہیں ان ودیشی انویائیوں کا حریدوار ستھت آشرم میں بھی آنا جانا لگا رہا تھا ہے کچھ دن پہلے روس کے پچاس ناغریکوں کا دل آدھیاتمیک یاترہ پر حریدوار پہنچا تھا ان سبی نے یہاں پر یوگ اور دھیان کر بھارتی سنسکرطی کو جانا بھارتی سنسکرطی سے روبرو ہو کر روسی دل کے تین جوڑے اتنے پرباویت ہوئے کہ انہوں نے ہندو ریت ریواز سے شادی کرنے کی ٹھان لی ورشت سنت سوامی پرمانند گری کے مطابق بھارت کی پریوار ویوستہ سے پرباویت ہو کر روسی ناغریک بھارتی دھنگ سے شادی کر رہی ہیں انہوں نے سنکلب لیا ان کو بتایا ہے کہ ہمارے سادی کا مطلب پھر چھوڑنا نہیں ہوتا ہم انتیم سانس تک ہی نہیں سات جنم تک ساتھ رہنے کا سنکلب لیتے ہیں اور یہ سب انہوں نے سوچ بچار کر کے یہ سنکلب لیا اور انہوں نے سادی کرنے کو سویکار کیا ہم بھارتی پاسچات کلچر کو اپنا کر کے ہم اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں ہم ماں باپ سے دور جانا پسند کرتے ہیں انہیں دور رہنے کا کشت پتا ہے یہ دور رہ کر دیکھ چکے ہیں تو دور رہنے کا دکھ انہوں نے جہلا ہے تو انہوں نے کہا اب دور نہیں رہا جاتا اب ہمیں کوئی ایسی سنسرت چاہیے جو ہمیں اکھٹے رکھے پورا سیوکت پریوار رہے یہ سیوکت پریوار یہ سادیاں ہم بھارتیوں کے لیے ایک عادر سے ہم بھارتی کی یواؤں کے لیے ایک عادر سے ہم اپنے ماں باپ سے دور چلے جاتے ہیں یہ اب ماں باپ سہت اکھٹے رہنے کی کام نہ کرتے ہیں ہماری اور سے اتنا ہی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پتی پتنی روز نہ بجلتے رہیں بھارتی سنسکرٹی کانسار بیوا کر کے رہیں تو ان کو اس سے پریڑا ملی ہے تو پہلے بھی کیا ہے اب اور بڑھ گئے لوگ تو وہ ہی چاہ رہے ہیں ہریدوار کے آشرم میں ہوئی روسی ناغرکوں کی شادی محض اپچارکتہ نہیں رہی بلکہ یہاں سبھی ریتی ریوازوں کا پالن کیا گیا پارم پر ایک دھولو والی لال شیروانی اور پگڑی پہن کر سجے تینوں دھولو کی بارات نکالی گئی جس میں ان کے ساتھیوں نے بھارتی دھونوں پر جم کر ڈانس کیا روسی دھولو کی بارات میں روسی ناغرکوں کا اتصال دیکھتے ہی بن رہا تھا اس کے بعد دھولا اور دھولہن نے بھگوان کے مندر میں آشروات لیا اور سٹیج پر چڑھ کر ایک دوسرے کو ورمالا پہنائی اتنا ہی نہیں روسی جوڑوں نے ویدک منتروں 4 کے ساتھ اگنی کو ساکشی مان کر ساتھ فیرے بھی لیے اور جیون بھر ایک دوسرے کا ساتھ رہنے کا وچن بھی دیا جو لوگ شادی کر رہے ہیں تو بول رہے تھے ان کو کہ ہماری کانٹری میں آشروات دے رہے کہ ساتھ ساتھ جنب ساتھ رہیں گے تو لوگ خانسنے لگے بول رہے کہ یہ ہمیں بدھائی دے رہے یہ آشروات دے رہے پھر تب یہ بتانے لگے کہ انڈیا میں بھارت میں لوگ ساتھ جنب ساتھ ساتھ جنب تک ساتھ میں رہتے ہیں یعنی جو بھارتی طریقے سے شادی کرے گا وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے وکسد دیشوں میں لوگوں کے پاس سنسادھنوں کی تو کمی نہیں ہے لیکن پریوار کا ناہونا وہاں کے ناغرکوں کو کھلتا ہے اس لئے ویپششم طور طریقوں سے اوب کر بھارتی سنسکرتی اور یہاں کی سنیوکت پریوار کی ویوستہ سے پرہاویت ہو رہے ہیں اور اسے اپنا بھی رہے ہیں یہ سب بھارتیوں کے لیے گرف کی بات ہے جنتا ٹی وی کے لیے حریدوار سے وکاس خرے کی ریپورٹ تو فیلال اس بولٹر میں میرے ساتھ اتنا ہے لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہیں جنتا ٹی وی کے ساتھ نمسکار